ہیلو ایوری ون رادے رادے ویلکم بیک ٹو ارچنا گجر و لاکس یہاں پر میں نے تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی کافی پاوڈر اس کے بعد تھوڑی سی چینی اور اس کو اچھے ہاں ایک اور چیچ ہرسی صرف اور اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی جی ہاں میں بنا رہی ہوں یہاں پر چاکلٹ شیک کس کے لیے پیہو تو یہاں ہے نہیں ہاں میں جا رہی ہوں ممی کے گھر تو پیہو کے لیے یہ لے کر کے جاؤں گی اور آپ سب بھی کہو گے کہ روجی ک کار میں جا رہی ہے گھومنے کبھی کہیں کبھی کہیں تو دیکھیں میرا کام ہی ایسا ہے کہ مجھے ڈیلی ڈیلی مارکٹ کے لیے نکلنا ہی پڑتا ہے تو دیکھیں اس میں ہرسی صرف میں نے ڈال لیا ہے یہ والا ملک بوسٹر اور اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تھوڑا سا چینی ڈالنے کے بعد جب تک چینی نہیں کھل جاتی ہے تب تک آپ اس کو چلا لینا ہے بہت اچھے سے اور جب اس میں چینی مکس ہو جائے گی تو آپ اس میں باقی کا ملک جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اس پھر آپ انسٹینٹلی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی یمی بنتا ہے یہ میں نے اس کو اوپن کر کے دیکھا تھا اس کی چینی ابھی مکس نہیں ہوئی تھی دانے دانے نظر آ رہے تھے تو اس کو ایک ایک نہیں ہاف منٹ کے لیے دوبارہ سے چلا دیا اور مکسی کو یہ دھیان دینا ہے آپ نے اس میں چینی کے جگہ بورا بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے آپ لوگ تو چاہے مجھ سے بھی اچھا بناتے ہو لیکن جو نہیں بناتا ہے وہ یہاں سے سیکھ لیجئے مجھ سے چاکلٹ شیک بنانا بہت ہی ایزی ہے مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنا ایزی ہوگا میں نے بھی یوٹیو پر ہی دیکھا تھا اب یہ نہیں ہے آپ کی کہاں پر دیکھا تھا لیکن دیکھا تھا یوٹیو پر ہی سپیشلی پی ہوں کی ڈیمانڈ تھی چاکلٹ شیک پینے کی تو یہاں سے دیکھا اور اتنا ایزی لگانا بنانا بس پوچھ ہوئی مت اور اس کے بعد تو میں پتہ نہیں کتنی بار بنا چکے ہوں اور یہ نا میں پیک کر کے بوٹل میں ڈال لوں گے میں اس کو جب یہ بن جائے گا اور پیک کر کے لے جاؤں گی بچوں کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے یہ باقی کا ملک جو ہے ایڈ کر لیا ہے میں نے تو سارا ہی ملک ایڈ کر لیا تھا کیونکہ وہاں پر آرف بھی ہے اور میرے ماما جی کی بیٹی اینا وہ بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا تو میں اور ممی بھی لے ہی لے گے تو جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کیس ایسا بنائے یہ دیکھیں کتنی چھاک شاک والا بن گئے ہے یمی یمی سا اور اب میں لے آوں گی ایک بوٹل جس میں مجھے اس کو ڈالنا ہے لیکن سب سے پہلے میں کانہ جی کے بھوٹ کے لیے نکال لوں گی کیکہ کانہ جی رہنے والے ہیں یہی ممی کی گھر میں کے لیے ہی جاؤں گی دوپہر دوپہر میں ان کا بھوٹ لگا دیا ہے دوپہر کے لیے میں نے یہ شیک کا اور پھر شام کو آ کر کے میں دوبارہ سے لگا دوں گی اور باقی کا جو شیک ہے یہ میں ڈال رہی ہوں ب باٹل میں لے کر جانے کے لیے ابھی تو میں اس کو فریز میں رک دوں گی اتنے میں ریڈی ہوں گی تو یہ گرم ہو جاتا تو اسی لئے فریز میں رک دوں گی یہ ٹھنڈا رہے گا اور بہت دھیان سے لے جانا پڑتا ہے کئی بار میں بھول بھی جاتی ہوں کوئی کئی چیزیں ایسے ہی نہ رک کے اس کو پھر بھول جاتی ہوں ہیتہ پہ بھیان کسا ہمارے کی کرانے گی ساہوں کی اس نے کہا پھر میں بھول طوبر مریجا کہ ہوں کیسے ہمارے کی آخر خنانہوں کو دلائی ہوں گلے میں بھول جانو کے بچہ بھی آمین کے علاے سے سایے щеکر لیکلین�یں بچے لیکے کریں وہ ہمارے سے خلی pratiquement کے عمل سا اور آپ کی حسین ہے нденд کریں ہمارا ہے کیا کریں ہمارے رک رہی کو ن between اور ممی کو نے اس شاپ سے لینی تھی چیئرز پلاسٹک والی اور یہ میں مندر دیکھ رہی تھی اچھا لگ رہا تھا چھوٹا سا اور یہ دیکھیں ریکارڈنگ میں تو نہیں آیا میں اس کو اچھا دیکھنے لگی تھی اس لئے انکل کے پاس اسی شاپ سے مطلب کی ہم لے کر جاتے ہیں جو بھی سامان لینے نہ ہوتا ہے ہم پلاسٹک کا ہو گیا ہے فرنیچر کا چھوٹا موٹا جو بھی ہوتا ہے اور ممی نے شور ایک بھی لیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی جب نیکس ٹائم ممی کی گھر جاؤں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور شیئرز لی تھی اور میں نے سن لیا کپڑے سکھانے والا سٹینڈ اور وہ بھی میں نے نہیں دکھایا ہے آپ کو کوئی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں دکھا دوں گی اپنی کام ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کوئی کوئی چیزیں شیئر کرنا ادروائز بتا تو دیتے ہیں میں نے بتا تو دیا تھا آپ کو شاید ویڈیو میں کپڑے سکھانے کا سٹینڈ لے کر آئی ہوں بٹ آپ کو دکھانا بھول گئی اور المیرہ ممی نے بھی سیٹ کی تھی وہ شو ریک والی المیرہ ہے وہ میں دکھاؤں گی آپ کو جیسا بھی ہوگا جب بھی جاؤں گی ممی کے گھر نیکسٹ ویڈیو میں جا رہی ہوں اب اپنے گھر ممی کے گھر سے اور میں نے نا کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں کیا ہم نے کچھ کام کی ہیں سب جی بھی لے کر آئی ہوں سٹینڈ لے کر آئی ہوں کپڑے سکھانے کا میں آج میری اوپر جو تارے بندی ہوئی تھی مونٹی میں وہاں پر تو میں نے اب وہ کھول دی ہیں سمان لگی ہے وہاں پر تو تو اب جو ہے کپڑے سکھانے کی پروblem ہوگئی تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے سٹینڈ اور میرا سٹینڈ آیا ہے فورٹین ہنڈڈ روٹیز کا گھر جا کے میں اس کو اوپن کر کے سیٹ کروں گی تو آپ کو دکھا دوں گی اس کے لیے کیسا ہے اور کیمرہ جو ہے گر چکا ہے کیمرہ جو ہے گر گیا تھا میں نے کوئی سٹینڈ وگیرہ نہیں لگایا وہاں کار میں اور بس اب ہم جا رہے ہیں گھر اور یہ والی ویڈیو ہے نیکسٹ ڈے کی مطلب کی فرائی ڈے مارننگ کی اور یہ چل رہی ہے گیس کی کلیننگ میں نام ون ڈے ایسے کر دیتی ہوں سابون سے جو برطن ساف کرنے والی سابون ہوتی ہے نا ڈیش واس ہوتی ہے اسی کو ڈیش کر کے اچھے سے کلین کر دیتی ہوں اور ایک دن میں کولین سے ساف کر دیتی ہوں اور یہ والی گیس میں پینا محنت تو لگتی ہے کلین کرنے پر دن میں ایک بار تو ایسی صفحہ بنتی ہے ہیں باقی ٹائم تو ہم گلہ کپڑا اور اوپر سے سوکھا کپڑا لگا دیتے ہیں بٹ ایک ٹائم تو اس کو چمکانے ہی بڑھتا ہے چمکانے کا ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے مورننگ کیا اور میں نے صبح سب سے دھولیا تھا لیکن قوم نہیں کی تھی ایسے ہی کلچ لگایا ہوا ہے پیچھے بالوں میں سارا کام نمٹانے کے بعد میں نے اپنے بالوں میں کنگی کی تھی اور یہاں پڑنا اس ٹائم پر میرا سارا کام نے بڑھ چکا ہے بس کچھا نہیں رہ گئی یہ کلین کرنی جو سب سے بڑا کام ہے اور گیس کو ساف کرنے کے بعد برتن پر کلین ہو گئے ہیں ہاں صرف یہ یہی رہ گیا ہے شیلف رہ گئی ہے اور یہ گیس رہ گیا ہے اب دیکھیں میں نے گلے کپڑے سے دو تین پر ساف کیا اس کے بعد سکھے کپڑے سے ساف کر دیا ہے اور میں اب باقی کی بھی صفائی کر لوں گی ایسی موسیقی 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 اور گرمی لگ رہی ہے یہاں بہت اوپر والا فین نہیں ہے لگوائیں گے وہ بھی جلدی لیکن دھیرے دھیرے جلدی ہی لگوائیں گے پر دھیرے دھیرے سمجھ جائے یہ بس جو میں کہہ رہی ہوں جلدی سے اور یہ کرٹنس لگائے ہوئے اب ان میں انا میرر بھی فکس کروانا ہے بس اب یہی کام کروانا ہے اور تو اب میں اوپر آئی تھی اپنے آرڈرز لینے کے لئے تو اب آرڈرز لے لیتے ہیں اور آپ سے میرے رہے بات نہیں لائیو گئی تھی اور نیٹ ورچ کتنا برا ہے لائیو نہیں جا پائی یہ دیکھئے میری فرینڈز لائیو ہیں تو یہ یہ بھائی کہا جہاں سہی ہے یہ ہے آواز کا مرور بھائی یہ جائے دیڑھا فیملی ولوگز یہ سب بھی یوٹیوب پر ہیں اور یہ سودیش دیپک ناغر ولوگ سنجیتا گوجری ولوگز تو اگر آپ سب ان کو بھی وچ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو جا کر ابھی سبسکرائب کر لیجئے ان کے چینلر کو بھی اور میں لائیو گئی تھی باٹ اتنا زیادہ نیٹ ورک پرابلم تھا تو میں نے لائیو ایکزٹ مار دی ہے اور بس اب ان کی لائیو سن رہی ہوں باتیں ان کی اور اپنا کام کرتی ہوں آرڈرز لے رہی ہوں یہ دیکھئے بل وغیرہ بڑھایا ہوئے تو چلیے آپ سے میں نے بولا تھا کہ آرڈرز لینے کے بار ملوں گی لیکن میں پہلے ہی مل گئی کیوں مجھے ہوا کہ چلو آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں کہ میں کیسے ورک کرتی ہوں دیکھئے اون لائن لائیو جا کر آ گئی ہوں اور اب ان کے ساتھ ہی اپنا آرڈرز میں لیتی رہوں گی ہیلو ایو 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 گوڈ آفرنون آرڈرز لینے کے بات میں نہیں ملی آپ سے لیکن اب میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ہم جا رہی ہیں برٹرے پارٹی میں کس کا برٹے ہے آپ خود بتانا اور تو چلیے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے ریکارڈ کرنی ہے ایک ویڈیو اپنے دوسرے چینل کے لیے میں وہ کرنے لگی ہوں اس کے بعد آپ سے رستے میں ہی ملوں گی یا پھر وہاں پہنچنے کے بعد تو فرینڈز میں پہنچ چکیوں محمد جی کے گاؤں میں اور برٹے سیلیبریشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں لائک کیجئے گا رادے رادے